تحصیل بیمبر کی یونین کونسل دھندر کوٹ کا ریوینیو ویلیج کا سناتر انیس چھوٹے بڑے دہات پر مشمل پٹوار حلقہ کا سناتر کے موڑا جاتے ہیں ڈویلمنٹ کے حوالے سے سلسلہ بار پروگرام تعمیر سے ترقی تک کا سفر میں ٹیم ایس ٹی وی نیوز نے گزشتہ دنوں کا سناتر کا تفصیلی سروے کیا اور مختلف طبقہ فکر کے نمائندہ لوگوں سے موجودہ حکومت کی چار سالہ تولپنٹ پر تاثرات لیے نمائندہ لوگوں کی اکثریت نے سینئر وزیر چودری تارک فاروق کی وساطت سے تکمیل اور جاری منصوبہ جات پر شکریہ دا کرتے ہوئے بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا انہوں نے مزید کہا میرا نام سبیدہ نظیر احمد ہے اور میرا تعلق کاشچناتر گڑا زہرداران سے ہے میں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ نے ساتھیوں کے ساتھ اور تارک فاروق صاحب کے ہم دست و بازو ہیں اس علاقے میں اور تارک صاحب نے جو جو کام اس علاقے میں کروائے ہیں وہ گنے نہیں جاتے ہیں دوہزار سولہ سے لے کر انہوں نے جو کام کروائے پچھے ابھی روز ویلی کے ساتھ نئی بادی میں جو گلیاں بنی ہیں اور جو سڑک بان رہی ہے جو چھے کلومیٹر سڑک بان رہی ہے اور اس کے بعد فاروق بانری صاحب کی گلیاں ہیں اس کے بعد صوبیرہ مقصور صاحب کی گلیاں دین میں گلیاں ہیں گلیاں الہیار میں ممتاز صاحب اور محسس سلیم صاحب اور گلزارم کی گلیاں ہیں گلیاں چیاریاں میں صوبیرہ منظور صاحب اور اس کے بعد مردہ رزاق صاحب اور یہ ایک مارکاری ہیں ان کی جو گلیاں ہیں اور یہ جو گلی لنک روڈ سے لے کر تقریباً چار پانچ سو گز یہ جو جاتی ہے لنک روڈ سے لنک روڈ گڑا زہلداروں سے لے کر یہ گلی روڈ جو ہے یہ تقریباً دس فٹ چوڑی ہے اور اس کی جو دیوار ہے تقریباً یہ چھے فٹ جو دیوار ہے یہ چھے فٹ دیوار جو ہے یہ اونچی ہے اور یہ گلی یہ روڈ جو ہے یہاں سے لے کر جامعہ مسجد تک جاتی ہے اس پر تقریباً دس لاکھ رپیہ کیوری تارک فاروق صاحب نے خرچ کیا ہے ہم گڑا مینہ والے گڑا چیاریاں والے گڑا کلائی والے گڑا کنجال والے اور گڑا مغنان یہ چار پانچ گاؤں کو یہ رستہ ملا رہا ہے اس سے پہلے یہ رستہ نہیں تھا تو ہم ایک گندی جو ہے نالا گندہ اس میں سے چال کر جاتے تھے لوگوں کے کپڑے جو ہے وہ جامعہ مسجد جاتے تھے لوگوں کے کپڑے بھی جو ہے وہ پاک نہیں رہتے تھے تو تارک فاروق صاحب نے اس وقت لیکشن میں وہاں اوپر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ میں جو ہے راستہ بناوں گا اور آج وہ راستہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے ہم تینوں چاروں گاؤں والے اور خاص کر گڑا چہریاں اور گڑا مہرم والے تارک صاحب کا دل کی تھاگ رہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سامنے جو پولی ہے یہ بڑا ایک درینہ مسئلہ تھا یہاں پر لوگوں کی کئی دفعہ پانی میں جو ہیں موٹر سائیکل جو ہے وہ پانی میں بیہ جاتے رہے ہیں اور لوگ زخمی ہو جاتے رہے ہیں یہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ ہم سارے کشناتر والے تارک صاحب کا دل کی تھاگ رہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ گڑا کلائی میں تارک صاحب نے جو گلیاں بنوائی ہیں گڑا کنجال میں جو گلیاں بنوائی ہیں اور اس کے بعد گڑا مغلا میں جو گلیاں بنائی ہیں باغ میں گڑا نالا میں لنک روڈ بھی بنائی ہے اور گلیاں بنائی ہیں اس کے علاوہ گڑا جنڈی میں اور چینی تکی میں نکہ گڑا خیبریاں گڑا مغلا اس یہ تمام جو گلیاں بنائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین کام ہوا ہے اور جو تارک صاحب نے پیسے دیئے ہیں انشاءاللہ وہ پیسے جو ہیں وہ صحیح طور پر خرچ ہوئے ہیں ان میں سے یہ ہم دعوے سے یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی انگلی اٹھا کر یہ کہ اس میں سے کوئی ایک پیسہ کسی نے کھایا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ مان دوں کہ واقعے بہترین کام کروئے ہیں تارک صاحب نے اصل میں یہ ہے کہ تارک صاحب جو ہے کہ وہ ان میں کہتے ہیں کہ نگاہ شوق رکھنا کر دیتی ہے دیوار اہن کو ان میں جو تعمیر و ترقی کرانے کی کام کرانے کی جو شوق کی جو نگاہ ہے ان کی وہ ایسی ہے کہ وہ میں کہتا ہوں کہ جدر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ناممکن جو ہے ان کو بھی انہوں نے ممکن بنا دی ہے اور یہ جو اب دس گاؤں ہیں گوڑا نئی بادی گوڑا دین گوڑا علایار گوڑا کلائی گوڑا کنجال گوڑا مولا گوڑا باغ نالا اور گوڑا جنڈی چینی ٹکی یہ چھے کلو میٹر اور جو ابھی بان رہی ہے یہ لوگوں کا ایک دارینہ مسئلہ تھا اور تارک صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو پورا کیا اور اس میں یارہ آدمیوں کی جو ہے وہ کمیٹی ہے جس میں میرے ساتھ بھی یہاں پر جاوید صاحب ہیں یہ منتاز علی صاحب ہیں ہمارے پراجیکٹ لیڈر جناب وحید صاحب ہیں تو یہ ان سب نے یارہ آدمیوں نے مل کر جو ہے وہ وحید صاحب نے سچی بات ہے اس میں جو ہے دن رات ایک کر کے یہ کام کروا رہے ہیں اور بڑی مشکلوں سے گزر کر یہ کام کروا رہے ہیں تارک صاحب نے یہ جو وعدہ پورا کر کے اور یہ جو روڈ بن رہی ہے یہ کاش چناتر کو اس میں گرین لینڈ بنا دیا ہے ہم تارک صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اترائیں کام ہیں آگے جا کر گلا مغلا میں ایک ٹرانسفارمت دیا ہے اور پول دیا ہے گلا نالا میں ٹرانسفارمت دیا ہے اور پول دیا ہے گلا نکا میں ٹرانسفارمت دیا ہے اور پول دیا ہے بے شمار انہوں نے کام کروئے ہیں میں تو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی فلان آدمی جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا ہیرو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تارک فاروق تعمیر و ترقی کا بادشاہ ہے تو ہم پھر سے جو ہے پورے لاکھا والے اور پوری کمیٹی جو ہے ماری اس روڑ والی اور پورے جتنے بھی لاکھا والے سب تارک صاحب کا دل کی تھاگ رہیم سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو تھوڑے بہتے کام رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ لاکھن سے پہلے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائیں گے میں جو ہے وہ اپنے تارک صاحب کا اور ان کے پوری جو ساتھ ان کے باڑی ہے پوری ان کا اور جناب وزیر اعظم فاروق اہدر صاحب کا صاحب کا دل کی تھاگ رہیم سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی با فضل خدا یہ ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کوئی آرمی آکار اس لاکے میں آڈھٹ کرے اور ایک پیسے کا بھی اگر کوئی خرابی نکلے تو ان کا ہاتھ ہمارا گریبان میرا نا چودری وعید اقبال اور میرا تعلق اس گونالا کا شناتر نال اگلی گالے آوی جیڑا تعمیر و ترقی نے والے نال جو ساڑے لیڈر نا ویجن ہے ہسی اس ویجن گی سلام پیش کرنے ہیں اس گونان بچہ بچہ بچے چھوٹے بچے دولایا گیا بڑے بزرگ تاک سارے اس تعمیر و ترقی نے کم نال چودری تارک فاروق صاحب نے شانہ بشانہ چال رہے ہیں تارک فاروق صاحب نے جنوبی سائٹ تا جیڑے لوگانا روڈنا مطالبہ سی بڑا مطالبہ سی الیکشن اندران اور انہا اپنے وعدنی تکمیل کر دیتی ہے اور کم جاری و ساری ہے اور لوگ بہت خوش اور مطمن اور بڑا بہترین ٹریک بان لیا ہے اس تو علاوہ جیڑے چھوٹے موٹے باقی گلیاں بیچ پورے اس کاشناتر نے جتنے پوری ویلی ہے شمالن جنوبن اور جتنے گوڑیں ساریاں بیچ آر گر تک جو ہے وہ پوری پکے ٹریک جارے ہیں پورے گوڑیاں تک کوئی شادو نادر کوئی رہ گئے نا اگر ایک چیدہ چیدہ دو چار کام دا وہ بھی انشاءاللہ وہ جانگے دوئے نمبر تھا ہے تارک فاروق صاحب نے جیڑے سملیچ بیک ہے اساں لوکاں واسطہ جتنی جدو جید کیتی ہے اساں ساریاں لوکاں کی انہاں بازو بڑھنا چاہینا ہے باقی انشاءاللہ باقی بھی تھے ہلکے نا لیکن جس طرح ساڑھا لیڈر جڑا وہ کام کار رہا ہے وہ مسالی ہے مثلا پیمبر اگر تسی دیکھو تچمہ طرف سمانی برنالا اور گجرات میر پر تاک کارپٹ روڈانہ جال بیچ گیا ہے اور ساڑھے اس کاشناتر گاؤں بیچے دوان طرف ادھر بھی کام شروع ہیں روڈ بان رہی ہے بڑی بہترین وہ بھی کام جاری ہے ادھر بھی کام جاری ہے اور باقی بھی جڑے نا مسلا نا اجتماعی کام تھا اور ان انفرادی کام بھی جڑے نا تارک فاروق صاحب وہ لوکاں نے کار رہے ہیں اور افتے ویچ مینے ویچ چند دن اپنے بندیا نال اپنے ووٹران نال اپنے لوکا نال اپنے آفس ویچ نون لیگ نا جڑا آفس ہے اوچوچہ گزارنے اور ہر کوشش ممکن کوشش کرنے بھی زیادہ زیادہ لوکاں نے مسائل جڑے نا آل ہو سکنے باقی جڑی اگلی کام مثلہ نا آساں کی جڑے نا آہ اندہ تعمیر و ترقی باسطہ آساں کی مکمبل اننا چویں درمی روڈ بھرپور ساتھ دینا چاہینا ہے انشاءاللہ نظیر صاحب ممتاز علی صاحب باقی ساری ٹیم متعدد ہوگا ہے ایک بڑے جذبے نال لوکانی اگرہ ترجمانی کرنے ہوں یہاں کام کار رہے ہیں میرا نام چودری منظور صاحب مولا جنڈی موزاک کاس چناتر سے میرا تعلق ہے یہاں پر کاس چناتر میں چوزی طارق فاروق صاحب نے تعمیر و ترقی کے حوالے سے بیشمار کام کروائے ہیں جس میں ذرائع عمد و رفت کے لئے یہ ہماری گلی ہیں جس جگہ پر میں کھڑا ہوں مولا جنڈی میں یہاں پر پروٹیکشن وال اور یہ گلی جو بنوائی ہوئی ہے اس میں بھی طارق فاروق صاحب کا تعاون شامل ہے اگر ہم تھوڑا پیچھے چلیں تو مولا نالا میں تقریباً چار ساڑھے چار سو فٹ لمبی گلی طارق صاحب نے تعمیر کروائی ہے اور سامنے مولا لیندہ جس کو ہم اپنے یہاں پر کہتے ہیں اس میں ستر فٹ لمبی اور بارہ فٹ چوڑی ایک گلی بنوائی انہوں نے یہ سامنے لیندی واری اس جگہ کا نام ہے جو میرے بلکل سامنے موجود ہے یہاں پر ایک گلی دو سو اسی فٹ لمبی اور ساتھ فٹ چوڑی طارق فاروق صاحب نے بنوائی اس سے اوپرے گرام نکا کی طرف چلیں تو گڑا خیبریاں میں چھ سو اسی فٹ گلی طارق فاروق صاحب نے آٹھ فٹ چوڑی گلی بنوائی انہوں نے مولا نکا میں دو گلیاں طارق فاروق صاحب نے تعمیر کروائی ایک گلی جو ایک سو تیس فٹ لمبی اور آٹھ فٹ چوڑی ہے ایک گلی جو ایک سو پچیس فٹ لمبی اور بارہ فٹ چوڑی ہے یہ طارق فاروق صاحب کے دور میں کام ہوا ہے اور ہم ان کے مشکور بھی ہیں ہم ان کے ممنون بھی ہیں کہ انہوں نے علاقے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے یہاں پر تعمیر و ترقی بڑا اہم کردار ادا کیے سب تو پہلا میں ریٹائر ڈائٹ ماسٹر آجی چودری محمد نظیر صاحب مرہوم انہوں نے بہت شکر گزارا کہ انہوں نے اتھے رہنے آیا کاشناتر گوڑا نالاوی جو رہنے آیا ایک گلی سب تو پہلا گلی بنوائی ہے بارہ سو فٹ تیمویی تی تقریباً آٹھ ناؤ لاؤک دا خرچہ ہویا ہے اس تے پر لوکل گورنمنڈی طرف ہوں اس دو بعد ایک ٹرانسفارمر پنجا کے ویدہ دیتا گیا ہے او بھی ایڈ ماسٹر نظیر صاحب دی کابشانس نالا سانو ملی آئے اس دے نالا میں ممند علی یاس ملد باغلی گوڑا نالا دا رہنہ لائیں ایڈ ماسٹر نظیر صاحب دا پتی جائیں آمیں تارک فاروق صاحب دے والے نالا اگل گل کی تی جائے تو او پورے زیلے دیویت انہیں بہت زیادہ کام کرائے اس دے نالا کاشچناتر دیویت بھی گوڑا دین تو لے کے چھتہ ٹوک تک بے شمار گلیاں بے شمار گلیاں انہیں تعمیر کریں گیا اس دے نالا اے نزدیک تو اڑے سامنے طلاب بنے ہیں ایک اے دا اے وی انہ دیکھ آفشان نالی بنے ہیں گا پولیچ چھوٹی سی ساڑی گوڑا نالا دیکھ پولیسی بہت چھوٹی سی اس نوں کو شادہ کیتا گیا اے وی تارک فاروق صاحب نے میر بانی نالا لہذا آج ہی بھی اسی تارک فاروق صاحب نوں اپنی امائدہ لان کرنے ہیں اور خوش آمدید بھی کہنے ہیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ تارک فاروق صاحب ساڑے لیڈر نا اور رین گے مینی شیطان الراجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد یونس ہے میں ارمارس نظیر صاحب نے پانجان تو کمانے والے نال ارمارس صاحب نے بے شمار کام جائے دینے کاشناتر نے اندر ہیں تو اتارک فاروق نے تفیل بہت زیادہ کام کرائی نے گلیاں بنائیاں نے ٹرانس فارمرز دیتے گئے ہیں پلیوں بھی بنائیاں گی ہیں انہوں مزید جڑی ہے نمی روڑی کی جڑی ہے اور کاشناتر باستے انہوں نے دیتی ہے تو اثانا تارک فاروق صاحب نے بہت زیادہ شکر گزار رہا ہوں تو اثانی گزارش ہے انہوں نے کہا کہ جلد جلد روڑ جڑی ہے مکمل کیتی جائے اسے انہوں نے کریڑ بندی کیتی جائے تاکہ زمینہ کی تفضل ہوئی تو وہ سڑک کی بھی تفضل ملے میرا نام نبیل مختار ہے اور کاشناتر سے میرا تلق ہے زہلدار فیملی سے اور تمہیر و ترقی کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی تو بیسیکلی میں اس طرح تیوری نوارولا کا سپورٹر ہوں تو اس طرح ہم نے تارک فاروق کو سپورٹ نہیں کیا لیکن جہاں تک تمہیر و ترقی کا تلق ہے انہوں نے مارے الکا ہے سیون میں جو پتھو رانے سے لے کر کس گھومہ تک جتنے بھی موڑا جات ہیں اس میں جتنے بھی تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ سینئر وزیر حکومت تیوری تارک فاروق کی مرہونے منت ہے اور ہماری کاشناتر میں جو کام ہوئے ہیں وہ بھی تیوری تارک فاروق نے کروائے ہیں گو ہم اس کے محالف ہیں لیکن جو کسی نے کام کیا ہو اس کی تعریف جو ہے وہ کرنی جائیے انہوں نے لیکشن میں جو مارا نیار روڈ بنا اس کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اس کا کام جو ہے سیونٹی پرسنٹ مکمل ہو چکا ہے تھوڑی سی اس میں پرابلم ہے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے جلدی آل ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بھی پوری علکے میں انہوں نے بہت ہر جگہ ہر گھو میں تعمیر و ترقی کام کروائے ہیں ہمارا جو یہ جو علکہ بمبر کے لوگ ہیں یہ اس لحاظ ہے تھوڑے پیچھے ہیں کہ جو کسی نے کام کیا وہ اس کی تعریف نہیں کرتے سچی بات کہنے سے جو ہیں وہ تھوڑا کتراتے ہیں لیکن میں تو یہ سچی بات ہے کہ جتنا بھی یہ کام ہوا ہے جنہی تمہیر و ترقی ہوئی ہے یہ چوری تارک فروغ کے مرحونے ملت ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں میں انہوں نے خصوصی توجہ فرمائی ہے اور انشاءاللہ ابھی جو ایک سال کا ٹنڈر رہ گیا وہ بھی سکیمیں کو انہوں نے لے کے بھیج ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے ایک آئی سکول کا مسئلہ ہے گلز آئی سکول کا وہ بھی نہیں رکھا ہوا ہے میں بھی وہ لیکشن سے پہلے ہو جائے میرا نام زفری قبال ہے جی چینی ٹھکی کا سناتر ماشاءاللہ تارک صاحب زڑے نمائندے ہیں جی زبردست ہے اللہ فاغ نے دیتے ہیں انہوں نے جڑا ہے وہ تعمیر و ترقی نے وہاں لیلال بھی تا ہے ویسے بھی جڑا ہے نظریاتی طورتا ہے بھی انہوں نے لوکانی جڑیہ نے سہی تربیت جڑیہ کیتی ہے تعمیر و ترقی نے وہاں لیلال تقریباً ساری بسنگیاں میں گلگیاں جڑیہ نے پختا ہو چکی ہیں جدو نے تارک صاحب جڑے نمائندے بنے جتنے سیشن بھی یہ پچھائے گزرے نا اس تو پہلنا کوئی تعمیر و ترقی نہیں ساری انہوں نے کرای ہے میرا نام چودری شکیل شفیح ہے جی تو ہم علاقہ کاشناتر میں رہتے ہیں تو تارک فروغ صاحب نے ہمارے علاقے میں تعمیر و ترقی کا بہت سارا کام کیا ہے تو ہم جو ہیں ان کے بہت سارے شکر گزار ہیں مشکور ہیں تو بہت اچھا کام کروایا ہے ان لوگوں نے اور جب سے تارک صاحب نے ہم نے تو جب سے ہوش سمالی ہے پچیس تیس سال سے ہم تارک صاحب کو بہت ڈار رہے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے زلہ بمبر کو زلہ بمبر بنا دیا ہے تو الحمدللہ ان کی محنتیں کوششیں کافی ہیں ہمارے اس علاقے کے ساتھ اس بمبر اور بنجر علاقے کے ساتھ بہت سارا ان کا تعاون ہے اور انہوں نے زلہ کو زلہ بنا کے رکھ دیا ہے میرا نام چودری محمد فاروق اور بانڈی ہے میرا تعلق گھڑا دین نئی بات دین آلیا ہوں صاحب کا میرے کار مٹھی رہے تھا کہ بانڈی میرے کار نا اسی سارے لوگ جتنے بھی ہیں اتھے نئے لوگ بہت ہوئے ہیں چودری تارک فاروق صاحب تو بہت شکریہ گیا جنہاں نے گلیاں دیتی ہیں جنہاں نے تمیرو ترقی دے ایرو آج دن تک جتنے بھی کام ہوئے تارک فاروق صاحب دی بدولت ہوئے نا اتھے ایسی اپنے کارتو باہر نکلنے واسطے بھی بہت مشکل ترین رستہ سی سڑھا اور گلیاں ملے سڑکانے کام بھی شروع نا آڈر لیندے لوگ جتنے بھی تھے آگے باسرے نا انہاں واسطے بہت مشکلات جنہاں چودری تارک فاروق صاحب نے بڑی اوصلہ حفظائی کی تھی ہے اور آئندہ بھی کرنے واسطے وہ مید رکھنے یا تیار نا ایک سانو چھوٹا بریج دے دیں جڑا مشکل جڑا ٹیم ساڑا بڑا گزریا گیا ہے پنجی تیس سال ہی تھے گزرے بہت مشکل بچے بیویاں بچے بہت مشکل رستہ گیا ہے نہیں جا سکنے اور فاروق آدھر صاحب اگے بھی اپیل کرنے وزیر آزم زاد کشمیر اگے بھی کہ ایک چھوٹا بریج دے دیں یہ عبادی چار سو کارتے مشت ملے بہت شکریہ گیا ہے جناب چودری تارک فاروق صاحب دا جتنے بھی آج دن دا کام ہوئے ٹرانس فارمر دا کام ہویا چودری تارک فاروق صاحب گلیاں دا کام ہویا چودری تارک فاروق صاحب کوئی بھی آج دن دا کئی اٹ بھی لگی ہے چودری تارک فاروق صاحب دی انہا اے پاڑ دے لوگ بڑھل لیند چائی سمانی گنڈالہ دے لوگ رہن بڑے مشکل نال اپنے کار پوئن دے تارک فاروق صاحب اللہ پاک زندگی سے تندرستی اتا کر ہے انہاں نے بڑی کوشش کر کے انہاں لوگ کانوں جڑا گئے بڑی ایفٹ کی تھی ہے سبیدہ نظر صاحب محروم نال چودری تارک فاروق صاحب نے وعدہ کتا سی وعدہ پورا کر دیتا گیا ہے میرا نام محمد اشرف نئی عبادی گوڑا دین جناب سینئر وزیر تارک فاروق صاحب اسلام علیکم جناب مہد بنہ غزارش ہے کہ اماری جو گلی ہے اس کی علاق بہت زیادہ خراب ہے برائے مہربانی جس طرح آپ نے دوسرے گوڑا دینوالوں کو گلی سیمنٹ بجرید بلوائی ہے اس طرح جناب ہم بھی آپ کے بوٹر ہیں اور آگے بھی آپ کے بوٹر ہوں گے برائے مہربانی کر کے ہمارا گلی کا انتظام کیا جائے میرا نام ہے سبیدہ مقصود احمد اور سینئر وزیر تارک فاروق کا میں نہایتی مشکور ہوں جنہوں نے اتنے کام کیے ہیں کچھے گلیاں کچھے رستے انہیں پکے کیے ہیں اور اس سے پہلے جو جس جگہ میں میں کھڑا ہوں اس کے نیچے انٹے نگی ہوئی تھی وہ انٹےوں کھار کر ابھی اس کے پر ہم نے جو بجری ڈالی ہے وہ بھی تارک فاروق کا کام تھا اور یہ بھی تارک فاروق کا کام ہے اس کے پر جو بجری ہم نے پکی کیے ہیں تو تارک فاروق تو ویسے بھی کام کا ہیرو ہے تو جو کام کے زیرو ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں تو اس نے جب بھی یہ اس کی قمت آئی ہے پہلے دور میں آیا تو پانچ پول اتنے کام کیے اور اس دور میں میں آ کر اس نے بہت سارے کام کیے ہیں ہماری کے مین شروع ہے جو چینی ٹکی سے لے کر روزویلی پل تک آ رہی ہے اس کے پر کام شروع ہے اس کے نیچے بھی پہلے فاروق بانڈی صاحب نے انٹروو دیئے ہے اور کام آپ دیکھیں گے وہ بھی تارک فاروق صاحب کی مرہونے منت ہے اور نئی عبادی میں گئے ہیں تھوڑا کام رہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز ہم تارک فاروق صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سی جسپیر دے کر اس کام کو بھی پاہ تکمیتہ کے پچائیں کیونکہ وہ لوگ بھی بہت پریشان ہیں ان کی گلیاں اتنی اچھی نہیں ہیں تو سب سے جو میجر کام ہے وہ یہ ہے کہ کاشناتر یہاں میں کھڑا ہوں اس سے آگے کاشناتر پوری ہے یہ ایک سائٹ ہے اس کے درمیان میں نالا ہے باشنوں کے درمیان کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جو ہمیں شہر کے ساتھ ملائے اگر جو رستہ ہے وہ ہے روزیلی کا ان کی مرضی ہے کیونکہ ان کی وہ پیمنٹ چیز ہے تو اس کے اوپے ہم زیادہ زور نہیں لگا سکتے لیکن ہم لاکھنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں فاروق عزیز صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کم سے ہم اس بادی کو دیکھ کر تو آپ کو سب کچھ منظر سمنے نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ باشو کے اندر کس طرح اپنا زیدگی کا سفر جو ہے وہ گزارے ہیں ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے ہمارا کو بندہ بیمار ہو جائے وہ ہم سرطال لے کر نہیں جا سکتے ہمارا بندہ کو ڈیتھ ہو جائے ہم اس کو اپنے گورنمنٹ نہیں لاسکتے اتنا شہر کے قریب ہونے کے باوجود بھی ہم پسمنگی میں رہ رہے ہیں کیوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بازابتہ رستہ جو اس پل کے ساتھ بھی ملے یا اس جاندر کھڑا ہوں اس طرح سے بازابتہ کو رستہ وہاں پر باشک اندر ملے وہ نہیں ہے سینئر وزیر صاحب سے میں ریکوشت کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کام کی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنے کام کی ہیں ہم جتنی تعریف کریں اتنی کام ہے آپ جب بھی آئے ہیں آپ نے کام کی ہیں لیکن ہم یہ بھی تھوڑا مطالبہ آپ سے آگے کرتے ہیں آپ سے آگے ریکوشت کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پل دیا جائے جو ہمیں اس پوری کاشنات کے ساتھ لنک ہو میرا نام جوید افصل چودری ہے سب تپہلا نے میں شکریہ دا کرنا ہے سرم میرے قائد چودری طارق فرق صاحبنا دلیہ اتھا کر رہی ہیں نال جیڑا کام ہونے لگے آندہ گروڑ سارے ہیں نے سامنا ہے اللہ نے فضلو کرم نال طارق صاحب نے ایڑا لیکشن جو وعدہ کتے سی وہ ساری تکمیل کارشوڑی نے انہیں وعدہ کتا سی کہ انشاءاللہ اللہ نے فضلو کرم نال روڈ یہ دمہ گنامانے دمہ طرف ہوئی اللہ نے فضلو کرم نال اپنا لیکشن تپیلنا یہ وعدہ پورا کارشوڑی آیا ہے باقی بلا تفریق اس وچے یہ نہیں کہ امنا کس سے سیاسی ببستگی کی یا سیاسی بندے کی یا کس سے اپنے سیاسی کارکن کی نوازی آیا ہے اللہ نے فضلو کرم نال ایڑی روڈ بنی ہے اس وچوں ہر بندے نے گزرنا ہے چاہے وہ محالف پارٹی نہ آیا چاہے کس سے نہ بھی آسانا پر آیا کوئی ایسی کارل نہیں یہ ساری ہاں واسطہ بینیفیٹ ہے دوسرا الحمدللہ سب تو حسین یہاں فائدہ ہے آسانی زمینہ مفعود ہوگیا آسان فاہی چودری وی صاحب نے اللہ نے فضلو کرم نال اپنے یہاں لگن نال کاوش نال یہ سارا جناب کام کرائیا آسانی زمینہ مفعود ہوگیا اللہ نے فضلو کرم نال کوئی بندہ اس نے اتصاب کرنا چاہے کچھ بھی کرنا چاہے جناب آسانی دینے واسطہ تھی آ رہا ہے میں ممتاز لئے بول رہا ہوں خاص چناتر گڑا اللہ ہی آتا ہوں چوئی تارک صاحب نے آسانی بہت شکر گزار کہ انہ آسانا ایک درینہ بہت قدیم درینہ مسئلہ سے یہ مین سڑک دا جڑا آسانے جنوبی سائٹ دا ہے یہ انہ آسانا مسئلہ پورا گیتا ہے آسی اسے زورو شور نال کام بھی جاری ہے اپنے گرانی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اس تو پہلا میں چوئی تارک صاحب نے آسانی بہت رہنمائی بھی کیتی ہے اور آسانے مسائل حال کرنے بھی بھر پور کوشش کیتی ہے آسی انہ دے ہزار دفع بھی کبھی ہے نا انہ دے مطمین آسی انہ نے ووٹر بھی آیا اور انہ آل سپورٹر بھی آیا اور آئندہ بھی انہ آل بھر پور تاون کرنے نہیں بھر پور کوشش کریں گے جتنا بھی ہو سکیا جتنا کام چوڑری تارک فروغ صاحب ایک دور حکومت وچ کرایا ہے اتنا دوسری حکومت نے نہیں کرایا آئی دن تک پانچ لیٹر ساب کا دور وچ رہن رائے زلکرنین صاحب چوڑری نوار صاحب راجہ مزر صاحب دی وائف شفیق جرال چوڑری سوننی پانچ لیٹر سے اس پر مردے لیکن ایک دوانی دا کام نہیں ہویا اور صرف اور صرف تارک فروغ صاحب نے اور جتنی سپورٹ کیتی جائے جتنی مدرب ہے کہ امایت کیتی جائے تارک فروغ صاحب اتنی تھوڑی ہے آسیتہ بہت بہت مشکور ہیں کہ پندانیاں گلیاں نالے کیڑی چیز ہے جڑا اینا فانڈ نہیں دیتا اور زل پمبرگی کیے نہیں دیتا ماشرمہ مسدیق کشنفر گوڑا جنڈی کے رہنے والا ہے یہاں پر جو کام ہو رہا ہے یہ تارک فروغ صاحب کروا رہے ہیں اور یہ ایک مسالی کام ہے اور درینہ خواہش ہماری اور یہ تارک فروغ صاحب اسی وجہ سے تو وہ تعمیر و ترقی کے ہی روکلاتے ہیں تعمیر سے ترقی کا سفر میں دستاویزی سروے کے مطابق علاقہ کی نمائندہ شخصیات کے تاثرات بلا شبہ ڈیولپمنٹ میں نمائی اور اجتماعی پیش رفت کی دلیل ہے ساتھی رپورٹر عدریس چودری کے ساتھ راجہ حارون رشید ایس ٹی وی نیوز کس چناتر بمبر ازاد کشمیر